فرنڈز آج میں چائے پتی میں ایک چیز ملا کر ایسا فرٹیلائزر بنانے والی ہوں جس کے اپیوک سے آپ کے پلانٹ میں ناکیول بہت اچھی ماترہ میں فول آئیں گے بلکہ پلانٹ کی جڑیں بہت مجبوط ہوں گی اور پلانٹ سوست گروت کرے گا گروت پلانٹ میں بہت تیجی سے ہوگی بہت ساری برانچز نکلیں گی اور نئی نئی کلیاں آئیں گی اور کلیاں بھی گریں گی نہیں کلیاں اتنی مجبوط ہوں گی کہ وہ بہت اچھے آکار میں فول کا روپ لیں گی تو یہ فرٹیلائزر بہت ہی ضروری ہے ہمارے پلانٹ میں دینے کے لیے اس فرٹیلائزر کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ فرٹیلائزر ہمارے پلانٹ کی جو مٹی ہے اس کو اپ جاؤ بناتا ہے پلانٹ کی مٹی ادھی اپ جاؤ ہوتی ہے تو پلانٹ میں فولوں کی سنکھیا بھی بہت اچھی ماترہ میں آتی ہے کیونکہ پلانٹ کی جڑیں ہم جو بھی فرٹیلائزر ڈالتے ہیں اس کو افسرشت کرنے کے لیے سوست رہتی ہیں اور جڑیں جب پورا فرٹیلائزر افسرشت کرتی ہیں تو وہ ہمارے پلانٹ کے فولوں فلوں کو سب کو فائدہ پہنچاتا ہے آپ فولوں کا آکار دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بارش کے موسم میں فولوں کا آکار اکثر چھوٹا ہو جاتا ہے یا پھر فول آنے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں پلانٹ تو اچھی گروہ کرتا ہے کیونکہ اسے بارش کا پانی ملتا ہے لیکن فول صحیح آکار میں نہیں آ پاتے ہیں تو یہ فرٹیلائزر ڈالنے سے آپ کے جو چھوٹے فول آنے کی سمسیاں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یدی پلانٹ میں کسی بھی طرح کی کلیاں گرنے کی سمسیاں ہے تو وہ کلیاں گرنے کی سمسیاں بھی دور ہو جائے گی چائے پتی میں آپ جانتے ہیں بہت اچھی ماترہ میں نائٹروجن ہوتا ہے ساتھ ہی پلانٹ کی مٹی کا جو میڈیم ہے پی ایچ ویلنس بہو بنائے رکھتی ہے تو اس کو ڈالنے سے دو سے تین فائدے ہوتے ہیں کچھ ماترہ میں اس میں فوسفورش پوٹیشیم بھی ہوتا ہے تو تینوں چیزیں این پی کے ہمیں اس سے مل جاتی ہیں ساتھ ہی اس کے پلانٹ کو بیسک پوشک تکتوں کے علاوہ بھی کچھ مائکرو مائکرو نیوٹریانٹ کی جرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے کیلشیم کیلشیم کیوی ہمارے پلانٹ کو جرورت ہوتی ہے کیلشیم یادی پلانٹ میں کمی ہو جاتی ہے تو پلانٹ کی پتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں گروت کم ہو جاتی ہے ساتھی اس کے جڑوں کا جو بیکاس ہے وہ رکھ جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے میں اس چائے پتی میں کیلشیم رچ ایک ایسی چیز ملاؤں گی جو بلکل ہسانی سے اپلپد ہو جائے گی آپ کے گھر میں مل جائے گی اور اس کو ڈالنے سے پلانٹ میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا یوں تو کیلشیم رچ بہت سارے فرٹی لائزر مارکٹ میں بھی ایویلی بل ہیں اور ہم بھی یوز کرتے رہتے ہیں ہوم بیٹ جیبک فرٹی لائزر بنا کے لیکن یہ بہت آسان طریقہ ہے پلانٹ کو اچھی طرح سے کیلشیم دینے کا ساتھ میں نائٹوزن پوٹیشیم اور فاس فورس دینے کا تو میں نے لیا ہے ایک گلاس پانی اور اس میں میں نے ایک چمچ فریش ٹی لیف ڈالی ہوئی ہے اس چائپتی کو آپ کو ڈال دینا ہے تو یہ ہمیں پلانٹ کو نپک دے گی ساتھ ہی اس کے میں کیلشیم رچ جو چیزیں وہ میں ڈالنے والی ہوں یہ چوک کا ٹکڑا یوں تو آپ پلانٹ میں چونہ جپسم بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو ٹکڑا ہے یہ زیادہ پلانٹ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے کیونکہ یہ دی پلانٹ میں کیلشیم کی مطرہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پلانٹ میں جو مٹی کا پی اچھے وہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے چونہ جو ہے وہ بیسک نیچر کا ہوتا ہے تو ہمیں ہمارے پلانٹ میں تھوڑا سا اس کو کوانٹریٹی مینٹین کر کے ہی ڈالنا چاہیے تو اس کو میں ڈالوں گی میں کیول چار پلانٹ کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے ایک چمچ چائپتی لیے ایک گلاس پانی میں اور یہ آدھا چوک کا ٹکڑا لیا ہے اس طرح سے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے رکھ دینا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ آسانی سے یہ دیکھئے پانی میں گلنے لگا ہے اور دو سے تین گھنٹے میں یہ گل جائے گا یہ پلانٹ کو کیلشیم دینے کا بہت ہی بیسٹ طریقہ ہے تو اس کو چھے سے ساتھ گھنٹے رکھنے کے بعد پلانٹ میں اس کا یوز کریں گے ساتھ سے آٹھ گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ چائے پتی کا پورا کلر اس میں مل گیا ہے اور جو ہم نے چوک کا ٹکڑا ڈالا تھا وہ بھی اچھی طرح سے گھل گیا ہے تو اب اس کو ڈالنا کیسے ہے وہ دیکھیا میں نے اس میں یہ پانچ گلاس پانی اسی گلاس سے پانچ گلاس پانی لے لیا ہے اور ایک گلاس یہ ہمارے پاس فرٹیلائزر تیار ہے تو اس کو ہم اس میں ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں چھان کر چھاننے کے بعد یہ فرٹیلائزر کسی بھی پلانٹ کی سوئل میں ڈال سکتے ہیں یہ موگرہ کا پلانٹ ہے موگرہ کے لیے کیلشیم بہت جروری ہوتا ہے سفید فولوں والے جو پودے ہوتے ہیں ان کو کیلشیم کی جرورت زیادہ پڑتی ہے تو دیکھیں اس میں کتنی بڑے بڑے آکار کے فول آ رہے ہیں تو اسی طرح سے فول آپ کے پلانٹ بھی دیتے رہیں اس کے لیے آپ اس فرٹیلائزر کا یوز جرور کریں منتھ میں ایک بار تھانک یو